اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالی محمد قل ربی زیدین انما اس پیکسمنٹس آپ لوگوں کا آج کا سوال تھا مختصر کہ آرٹیکل ففٹی سیکس اور آرٹیکل ففٹی سیون قانون شہادت آرڈر میں کیا فرق ہے ان دونوں کا میں آپ کو فرق بھی بتا دیتا ہوں لیکن آپ نے نا یہ چار آرٹیکل اچھے طریقے سے دوبارہ پڑھنے ہیں ففٹی فور بھی ففٹی فائیو ففٹی سیکس ففٹی سیون اور اس کے بعد ہے جو خاص کر جیجمنٹس وغیرہ کو ڈین کرتا ہے ففٹی ایٹ بھی اب آپ پہلے دیکھ لیں ففٹی فور کو ویری سیمپل کہ اگر پہلے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے سیویل یا فوجداری سیویل کا آپ سیکشن الیون سی پی سی سمجھیں رہش جوڑی کاٹا فوجداری کا آپ سیکشن فور زیرو تھری اور جنرل کلازز ایکٹ بھی اس کو چوبیس یا چھبیس ڈیل کرتا ہے اور پاکستان کانسٹیوشن بھی ہے اس کا آرٹیکل ظالبان تیرہ بنتا ہے ڈبل جی بلٹی اگین ری ٹریل نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ایک دفعہ ڈیسائیڈ میٹر ہو جائے یہ کراس ریفرنسز میں نے آپ کو بتائیں جنرل کلازز ایکٹ کا اور پاکستان کانسٹیوشن کا سیکشن فیفٹی فور اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے جب آپ کوئی جیجمنٹ دیں گے پہلے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے پالٹیز ایک ہے ایشیوز ایک ہے معاملہ ان کے ما بین ایک ہی تھا اس کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اب دوبارہ کسی فریق نے دعویٰ دیر کر دیا تو پہلے فریقین اس دعویٰ کی اٹیسٹڈ کا پی پیش کر دیں گے یہ ریلیونٹ ہے ریلیونٹ ہے اس کو اکسیپٹ کر رہی ہے عدالت اس پر غور کرے گی اس کو دیکھے گی اب آپ فیفٹی فائیب پہ آ جائیں فیفٹی فائیب میں نا آپ چار چیزیں ذہن میں رکھ لیں اچھے طریقے سے پروبیٹ میٹریمونیل ایڈ میریلیٹی اور انسالوینسی جس ڈکشن پروبیٹ ہوتا ہے جب ویل وغیرہ چیلنج ہو جاتی ہے عدالت میں کمپیٹنٹ کوڈ میں پروبیٹ ویل کو کہتے ہیں فرد کیا ایک بندے نے ویل کی بعد میں مر گیا جداد کی تقسیم تھی ورسہ کھڑے ہو گئے اس گرونڈ پہ آ جاتے ہیں کہ جہلی ہے یہ ویل یا یہ خلاف قانون ہے جو بھی ان کا ورشن ہوتا ہے میٹریمونیل جو فیملی ڈیسپیوٹس وغیرہ ہوتے ہیں مثال دے رہا ہوں سور فر ڈیزولیشن دیر کر دیا خاتون نے مرد نے کر دیا جیکٹیٹیشن آف میریج کا دعویٰ دیر کر دیا یا ریسیچن کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کر دیا فیملی میں مختلف ہوتے ہیں اور آپ مزید اس میں دیکھ لیں نادرہ کے بھی ہمارے دعویٰ دہر ہوتے ہیں اور خیاس کر پیٹرنیٹی کا ایشو آ جاتا ہے کہ جی فلان اس کا بیٹا ہے یا نہیں اچھا اور ایڈ میریلیٹی کو آپ دیکھ لیں ایڈ میریلیٹی کو شاید پہلے بتایا تھا وہ کورڈ مارشل بتایا تھا ایڈ میریلیٹی ہوتا ہے جو شیفز جہاز وغیرہ ہوتے ہیں مطلب کہ ایک ملک میں ہے پاکستان میں پرائیویٹ جہاز بھی لوگوں کے ہوتے ہیں اور باقی دیگر ممالک میں لوگوں کے بھی ہوتے ہیں آپس میں حکومتوں کے بھی شیفز وغیرہ ہوتے ہیں شیفز سے متعلقہ کوئی بھی مسائل وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو جو عدالت ڈیل کرتی ہے اسے ایڈ میریلیٹی کوڈ کہتے ہیں جیسے ہوتی ہے اس کا بقیدہ ایکٹ وغیرہ پڑھ لیں عدالتیں پاکستان میں کہاں پہ ہیں یا اس کا جیوڈکشن کا طریقہ کار کیا ہے انسالوینسی کو سی پی سی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے انسالوینسی بقیدہ ایکٹ بھی ہے انسالوینسی ہوتا ہے کہ جب بندہ مالی طور پر بےرکل زیرو ہو جاتا ہے مکروض ہو جاتا ہے تو وہ عدالت میں دعویٰ دیر کرتا ہے یا اس کی درخواست ہوتی ہے تو عدالت ساری چھان بین کر کے اسے انسالوینٹ ڈیکلیئر کر دیتی ہے جب کوئی بندہ انسالوینٹ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے اگر اس کے کوئی کردے جات ہیں تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا انسالوینٹ ڈیکلیئر کرانے کا یہ فیدہ ہوتا ہے اب یہ میں نے آپ کو چار مختلف دعواجات بتائے اور ان چار مختلف قسم کے دعواجات کو سننے کی کمپیٹنٹ کوٹ آف جوڈکشن یقیناً ہے سب کی میں نے آپ لوگوں کو مثالیں دے دی مثلا انسالوینٹ کی سینئر سیول جائج صاحب جو سیول ڈوین ہوتے ہیں ہر ظلے میں ان کے پاس انسالوینٹ کا اختیار ہوتا ہے میٹریمونیل ہماری عام عدالتیں فیملی جو کرتی ہیں اور پرو بیڈ کا جو ہمارے سیول جائج صاحب ہوتے ہیں ان کی جو فکشن کے حساب سے ویل کا جو معاملہ گر آ جاتا ہے تو وہ اس کو سنتے ہیں اب چار طرح کے مختلف دعواجات ہو گئے ان کی جاجمنٹ ریلیونٹ ہے جاجمنٹ فینل آڈر ان کا فینل آڈر سے مراد یہ ہے کہ ایک نیچے والی عدالت نے اگر فیصلہ کر دیا اوپر اپیل بغیرہ ہوئی ہے تو اس کا فیصلہ حتمی طور پر ہو چکا ہے وہ فینل جاجمنٹ ایک طرح کی ہوگی اب یہ چار عدالتیں کیا کرتی ہیں اب یہاں سے دیکھیں ویچ کنفرس اپان اور ٹیٹس اوے فرام اینی پرسن اینی لیگل کریکٹر اب لیگل کریکٹر کو آگے میں ذرا ڈیفائن کرتا ہوں اور ویچ ڈیکلیار اینی پرسن ٹو بی انٹیٹلڈ ٹو اینی سچ کریکٹر یا یہ ڈیکلیار کرتی ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کے کریکٹر کا مالک ہے یا اس سے وہ کریکٹر لے لیا گیا ہے تو اینی سپیسیفک تھنگ یا یہ کسی مخصوص چیز کے انٹیٹلڈ ہیں حق دار ہیں ناٹ ایز اگینسٹ اینی سپیسیفیڈ پرسن بٹ ایپسولیوٹلی اب یہ صرف مخصوص شخص کے خلاف اگر ان کو کوئی چیز عطا کر دی گئی ہے تو ان کی کل لخم ہے ایسے سمجھیں پوری دنیا کے خلاف ان کا ایک کلیم ہے جو انہیں عدالتوں نے عطا کر دی ہے چار قسم کی عدالتوں کی میں آپ کو اقسام دے رہا ہوں is relevant relevant ہے ان عدالتوں کا فیصلہ when the existence of any legal character are the title of any such person to any such thing is relevant relevant ہے اس طرح کہ اگر عدالتیں فیصلے دے دیتی ہیں اب اس میں نا تین چیزیں لکھی گئی ہیں کیا such judgment order are decreed as conclusive proof کس چیز کا جو ان اشخاص کو عطا کر دیا گیا ہے پہلا دیکھیں that any legal factor which it confers عطا کر دیا گیا ہے دوسرا entitled accrued to that at the time اب اس کا آخری ہے کہ anything to which it declares any person to be entitled was the property of that person at the time from which such judgment orders are decree declare that it had been or should be his property اب کوئی جیداد کا ان کو کہ judgment کی دو اقسام ہیں judgment in rem اور judgment in person اب ان rem کیا ہوتی ہے rem ہوتی ہے property سے بابت اب اس کا ہی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے یا خاتون ہے جنت بی بی اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر گیا suit for declaration اب یہ کہتی ہے کہ میں جیداد کی حق دار ہوں یہ انتقالات غلط ہوئے ہیں ان کو کینسل کر دیا جائے اب دونوں طرف سے ہیں تو اشخاص میٹرین ایشو property ہے انتقالات ہیں عدالت اس کا دعویٰ degree کر دیتی ہے اب یہ خاتون جیداد کی مالک ہو گئی ہے یہ judgment in rem ہے property سے بابت ہے اب judgment in person کیا ہوتی ہے جو ایک مخصوص شخص کے حق یا خلاف ہوتی ہے پرسنم کیس کا آپ مثال میں دے رہا ہوں نادرا کا ایک کیس ہے وہ کہتا ہے جی کہ کوئی بھی اس میں نادرا کے جو national database and registration authority سے متعلقہ کیسز ہوتے ہیں اسے نادرا کے کیسز عمومی طور پر کھا جاتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میری date of birth صحیح کی جائے یا جی میری یہ میرے ورسہ کے date of birth نہیں ہو رہی اس میں مختلف issues آ سکتے ہیں ہوتے ہیں یا paternity کا issue آ جاتا ہے یا suit for desolation of marriage آ جاتا ہے کہ اب suit for desolation جو میریج ہے اب اس میں جو خاتون کا دعویٰ ڈگری ہو گیا اب یہ پوری دنیا کے خلاف ایک اس کا قلیم ہے کہ یہ اس کی اب بیوی نہیں ہے نو مور اب یہ جو آ جاتا ہے justification of marriage والا کہ اس کے ground family کے آپ لوگ دیکھ لیں کن حالات میں ہوتے ہیں restitution of conjugal rights کا آ جاتا ہے یا یہ بندہ عمومی طور پر civil یہ سوری family کے جو ہمارے دعواجات ہوتے ہیں اس میں یہ آ جاتا ہے دعویٰ کہ مرد کہتا ہے کہ یہ میری قانونی بیوی ہے ہمارا یہ نکاح نامہ ہوا یہ ہے نکاح ہوا تھا نکاح نامہ ہے لیکن اب وہ انکار کر رہی ہے اگر عدالت اس کا دعویٰ ڈگری کر دیتی ہے کونسا یہ دعویٰ ہوتا ہے جب آپ لوگ دیکھیں نا family کے کتنے اقسام کے دعویٰ جاتے ہیں اب اس طرح کا اگر دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے تو کل ہم پوری دنیا میں کے خلاف یہ اس کا ایک declaration ہے اسے پرسو نم کہتے ہیں اب اس کا اور فرق دیکھ لیں جو judgment in ریم ہوتی ہے عمومی طور پر اس کی execution ہوتی ہے اب دیکھیں execution میں جو مدیون ہوتا دیگری ہو گیا اب یہ جہداد کی بابت ہوتا ہے اگر وہ رکاور نہ بنے تو یہ ریجسٹری ہو جاتی ہے اگر وہ اس میں رولہ نہ ڈالے اس میں عمومی طور پر اجراء ہوتا ہے کن میں ان ریم والے میں لیکن یہ پراپٹی پر عمل درامت کا ہوتا ہے اور جو پرسو نم ہے اس میں اجرائی عمومی طور پر نہیں ہوتا کہ عدالت نے کل لہم ڈیکلیئر کر دیا پرسو نم والا مثلا کہ ایک بندے کی تاریخ پیدہ یا پیٹرنیٹی کا ایشو ہے عدالت نے کنکلوسیو کر دیا کہ یہ فلان فلان کا بیٹا ہے اب اس کا کیا اجراء ہونا ہے آگے یہ ہے ان ریم کی ایک سیپشن آرٹیکل فیفٹی فائی جب آپ کمنٹری پڑھیں گے منصور کی ہے پی ایل ڈی کی ہے یا سرائی محمود صاحب کی بک ہے یا کوئی اور دیکھ لیتے ہیں آپ شاکل محمود صاحب کی کتاب ہے اس سے کمنٹری دیکھیں اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے ہوتی ہے میٹری مونیل جو ہوتے ہیں اس میں ڈیکلری ریٹی ہوتے ہیں جنرلی لیکن اس میں پراپرٹی رائٹس فیملی میں آ جاتے ہیں ایڈمی ریلیٹی بھی اسی طرح کی ہے ان سالوینسی بھی اسی طرح کی ہے لیکن قانون نے جب اسے کہہ دیا کہ یہ دنیا کے خلاف تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا حالانکہ یہ بھئی نیچر اگر تھوڑا سا دیکھیں یہ ہمیں خوشبو آ رہی ہے ان پرسو نم کی لیکن یہ انٹرپٹیشن کے مطابق جیجمنٹ ان ریم کی ایک سیپشن ہے یہ والی ایٹیکل فیفٹی فائیو جس کی میں نے آپ کو ایک ایک طرح کی مثال دیا ہے اب یہ انسال وینسی والی جو آپ کو کہ ایک بند آپ کو انسال وین ڈیکلیئر کر لیتا ہے اس کے گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں کہ میں نے فلان کاروبار کیا فلان کاروبار کیا تو میرا نقصان ہو گیا اب میرے زمہ کچھ نہیں ہے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے انسال وین ڈیکلیئر کیا جائے عدالت اس پر ایویڈنس لیتی ہے جو بھی عدالت کا پروسیجر ہوتا ہے وہ انسال وین ڈیکلیئر ہو جاتا ہے ایڈیمیریلیٹی جو ہے شیپس کے اشیوز آ جاتے ہیں مختلف کہ یہ میرا جہاز ہے یہ میرا جہاز ہے کہ ان کے آپس میں کلیمز ہوتے ہیں جو عدالت شیپس کے معاملات کو دیکھتی ہے اس کو ایڈیمیریلیٹی کوٹس کہا جاتا ہے میٹریمونیل ہماری فیملی ہو گئی پروبیڈ کا ویل کے جو اشیوز آ جاتے ہیں اب ایک کی علیدہ علیدہ مثال دینے کی کوشش کیا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے اب یہ جو جیجمنٹ ہے کنکلوسیو ہوگی فینل ہوگی پوری دنیا کے خلاف اور یہ ریلیمنٹ ہے اچھا جی یہ فینل ہوگی سارا کچھ بتا دیا تسلیس اگر ففٹی سیکس پہ آج جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ریلیمنٹ ہے ادر دن دو مینشن ان ففٹی فائی ففٹی فائی میں چار ہیں اس کے علاوہ کوئی آ جاتی ہیں لیکن اس پر کادگا نے ایک لگا دیا گیا ہے یہ کنکلوسیو نہیں ہوگی اور یہ پبلک نیچر ہوگا پبلک نیچر دعواجات کون سے ہوتے ہیں جرنل نیچر کے ہوتے ہیں جس میں پبلک انٹراسٹ ہوتا ہے پبلک انٹراسٹ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے جو رسم و رواج پر ہوتے ہیں جو حقوق پر ہوتے ہیں رسم و رواج یہ ہمارا شوفہ ہے رواج پر یہ قانون آ رہا ہے نا اس کی جو بیس ہے کہ جی رواج کیا تھا کہ جو بستی ہے گاؤں ہے علاقہ ہے اس میں غیر بندہ نہ رواج ہوتے ہیں یہ ہو گئے اب اس میں مثال بھی دے دی گئی ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے بی کے خلاف کہ جی وہ ٹریس پاس ہے میرے زمین ہے اس پر سے گزرتا ہے دوسرا کہتے یہ تو شہرہ عام ہے شہرہ عام عمومی طور پر اسے کہ عام لوگوں گزر گئے یہ تو اس کی نہیں ہے اس کی یہ بابت بات ہو رہی ہے اس کے آپ لوگ انٹرپٹیشن دیکھا کریں لیکن غلطی کا خدشہ ہوتا ہے جب انشاءاللہ آپ لوگ انٹرپٹیشن پر پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے آپ لوگ میری بھی کریکشن کر دیں گے میں بھی آپ لوگ کی طرح ہی پڑھیں فیکٹ این ایشو رہا ہے اب اگر وہ جدید دعوے میں اگر وہ فیکٹ این ایشو ہے وہی جو تینوں کی اقسام بتائی گئی ہیں پھر یہ ریلیوینٹ ہو جاتی ہیں انلیس دیکھیں نا یہ ریلیوینٹ ہیں یہ ریلیوینٹ نہیں ہے ان کو نہیں پیش کیا جا سکتا 57 کہہ رہا ہے 54 56 والی لیکن وہ کہتا ہے جی انلیس کنڈیشن ہے اگر میٹر فیکٹ این ایشو ہے ان سے متعلقہ پھر یہ ریلیوینٹ ہیں ادر ویس یہ نہیں ہیں اب یہ اس کی مثالیں میں نے پہلے سمجھا دی تھی مثال بہت آسان ہے ویسے آپ لوگ یہ سوال بھی نہیں پوچھا اب یہ 58 ایک عام سی بات ہے کہ فراد پر ہو جاتی ہے بارہ دو اکثر آ جاتے جس میں فراد پروو ہو جاتا ہے یہ ریلیوینٹ ہے انکمپیٹنسی آف کورٹ ہے کورٹ کو جو ڈکشن بھی نہیں ہے فراد سے کلوجین سے انکمپیٹنسی سے اگر عدالت کو اختیار سماعت ہی نہیں ہے وہ معاملہ سننے کا تو اس میں وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یہ ریلیوینٹ سیکٹ ہے یہ تھا اس کو دیکھ لیں اگر کوئی مزید سوال ہو تو بتا دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ